اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں فوڈی سٹیڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار ڈرنک سٹوبری ڈرنک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لا جواب ڈرنک یہ تیار ہوتا ہے اور بہت جھڑپٹ اور آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے اسے آپ رمضان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو عام روٹین میں وہ بھی آپ اس کو پیر سکتے ہیں جب سٹوبری کا سیزن آتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں سٹوبری ڈرنک کے انگریڈینٹس کے طرح سٹوبری ڈرنک بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس سٹوبری ہے یہ ٹو فیفٹی گرام ہے جن کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کے اوپر جو گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں ان کو میں نے اتا دیا ہے اس میں ہم ایک کپ جو ہے وہ اورنج جوس کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ وائد ڈرنک اس میں استعمال کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اتنی ہم اس میں وائد ڈرنک کا سوفٹ ڈرنگ جو ہے وہ استعمال کر لیں گے آدھا کپ میں نے اس میں پسی ہوئی چینی لی ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ اس میں ڈیزولف ہو جائے ایک ٹوٹکی جو ہے ہم اس کے اندار کالا نمک استعمال کریں گے اور ایک ٹوپ سپون جو ہے وہ لیمن جوس استعمال کریں گے اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں سٹوبری ہے اس کو میں بلینڈر کے اندر بلینڈ کر لیتی ہوں تمام سٹوبریز جو ہے وہ ہم بلینڈر کے اندر ڈال جاتے ہیں اور اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں سٹوبریز بہت اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب اس سٹوبریز کو جس کو ہم نے بلینڈ کیا ہے اسے ایک بال کے اندر جو ہے وہ چھنیز میں رکھے چھان لیں گے تاکہ جو اس کے بیچ ہوتے ہیں وہ اس میں آسانی سے نکل جائیں سٹوبریز کو بہت اچھی طرح سے اس میں چھان لیا ہے اسے ہمیں رسکارڈ کر لیں گے سٹوروبریز کا جنٹ ہو یہ یہ ہماری پاس تو جوس ٹیار ہوا ہے اس کو دوبارہ بلینڈر کے اندر ڈالیں گے جو ہماری پاس اور انجھ جوس ہے یہ اور ان جوس اس کے اندر ڈال دیں گے چینی جو ہماری پاس رکھی ہے اس میں چینی ڈال دیں گے ابھی میں نے اس میں آج ہی چینی ڈالی ہے جتنی صدرات ہو گی اتنی ہم اس میں اور ڈال لیں گے اور کالا نمک یہ اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ لیمن جوس اس کے اندر اب اس سب کو ہم بلینڈر کے اندر بلینڈ کر لیں گے دوبارہ سے سرونگ جو گلاس ہمارے پاس ہے اس نے سٹوپیری کا جو مکسر ہم نے تیار کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہم یہ ڈالیں گے اور باقی ہم اس میں سوفٹرنگ ڈال دیں گے اس کو سپون سے اچھی طرح سے مکس کر لیں سٹوپیری ڈرنک بلکل تیار ہے یہ بہت ہی مزہدار اور بہت ہی لذیذ ڈرنک تیار ہوتا ہے جس کو پینے کا بہت مزہ آتا ہے میری کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایک آن کو ضرور پریس کریں اور کلک کریں تاکہ ہر ہنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ساتھ بیلے ایک آن کو ضرور پریس کریں ساتھ بیلے پریس کریں ساتھ بھی ساتھ بیلے ایک آن کو ضرور پریس کریں ساتھ بیلے ایک آمد